اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو تم سے اوپر ہیں مال و دولت میں اوٹے میں اختیار میں اختیار میں کربار میں ان کو نہ دیکھو ان کو دیکھو یہ ناشکری پیدا ہوگی اور آج میں اور آپ ہم اس حدیث کے بلکل اُٹ چڑھ رہے ہیں ہمیں حکم دیا کہ دین کے معاملے میں سیرت کردار کے معاملے میں جو تم سے بڑے ہیں نا جو زیادہ بڑا عبادت کرنے والا ہے سیرتو کردار میں اچھا ہے اس کو فالو کرو اور جو بد اخلاق آدمی ہے جو تم سے سیرت میں کم تر ہے اس کی طرف نہ دیکھو ہم دنیا داری میں ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں اور دین داری میں ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کم تر ہیں کسی سے کہہ لیں جی آپ نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی وہ بھی نہیں پڑھ جا رہے ہیں اندازہ کریں یعنی ہمیں کہا کہ نیکی میں جو بڑے ہیں تم سے جو فرض پڑھتے ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ میں نفر بھی زیادہ پڑھوں گا میں تحجد بھی پڑھوں گا ہم دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو اپنے لیے ایک مثال بناتے ہیں جبکہ ہمیں حکم دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اگر آپ کو اللہ نے سواری دی ہے تو ان کو دیکھو جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے آپ کو اللہ نے روزگار کوئی کم دے لی ہے کم ترخواہ والا تو ان کو دیکھو جو ابھی روزگار کے لیے ضلیل و خواہ ہو رہے ہیں ان کو دیکھو گے تو نازمان اللہ کے شکر ادا کرو شید صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے ایک آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا جوتے ڈوٹ گئے پاؤں زخمی ہو گئے زبان پہ اللہ کی ناشکری کے کچھ کلمات آنے لگے کہ اللہ میں تو تیری یاد کے لیے جا رہا تھا جب جامعہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں لگے اللہ تیرا شکر ہے میرے تو تھوڑے سے پاؤں زخمی ہوئے اور میں ناشکری شکوے شکایت پہ آ گیا اسے تو انہیں ٹانگیں ہی نہیں دیں تو اگر اپنے اندر شکر کا جذبہ لانا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں جن کو نیم تو میں اللہ نے آپ سے کم تھر رکھے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے